موسیقی اللہ حرمانی رہیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می کچن امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گی میں آج آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی کرسپی سموسوں کی کیمے کے سموسوں کی رسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو آپ گھر میں بنائیں گے آپ کو بہت ہی مزا آئے گا اور یہ ساف سترے اور اچھے گھر کے بنے ہوئی ہوں گی یہ بہر یہ کسی دکان کی رسیپی نہیں یہ میری اپنی رسیپی ہے اور آپ جب اسے گھر میں بنائیں گے تو آپ کو بہت ہی مزا آئے گا اس کیری سب سے پہر ہے میں نے یہ آدھا کیجی بیف کا کیمہ لے لیے آپ چاہیں تو آپ مٹن بھی لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو چکن کا بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ میں نے بیف کا کیمہ لیے اور اسے میں نے بہت باریک جو باریک مشین ہوتی اس سے میں نے نکلوا دیا تھا اس میں تھوڑا بہت چکنہ ہے لیکن یہ کہ مجھے یہ روکہ کیمہ ہے اس کے ساتھ ہی یہ ایک چائے کا چمچ یہ نمک ہے اور یہ چائنی سالٹیج جو میں آدھا چائے کا چمچ یوز کروں گی اس سے بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے اور یہ اگر آپ بزار سے لیں گے تو آپ کو حرام سے مل بھی جائے گا اس کے ساتھ ہی یہ ایک چائے کا چمچ کٹیوی سرخ میرچ ہے آدھی چائے کا چمچ یہ سرخ پسیوی میرچ ہے اس کا بھی فلیور اچھا آتا ہے اس کے ساتھ ہی آدھا چائے کا چمچ ہلدی ہے اس کے ساتھ ہی یہ کورا وزیرہ ہے اس کے ساتھ میں سابی زیرہ بھی یوز کروں گی جب میں بھگار لگوں گی یہ ایک چائے کا چمچ گرم مسال ہے اور آدھا چائے کا چمچ یہ کالی مرچیں اس کا بھی بہت اچھا فلیور آتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ ایک انڈہ ہے جو بائنڈنگ کے لیے یوز ہوگا یہ دو کھانے کے چمچے لیمن جوز ہے یہ اس لیے ہے آمچور کا بھی بہت اچھا زائیکہ آتا ہے اور وہ پیاس کی مٹھاس کو ختم کرتا ہے یہ دو کھانے کے چمچے لسن ادرک ہے کیونکہ کیمہ ہے تو اس کی مہکے لیے ضروری ہے کہ آپ اس میں لسن ادرک ضرور یوز کریں آپ چاہیں تو کٹاوہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس میں سے صرف میں دو کھانے کے چمچے تیل یوز کروں گی جب میں سے فرائی کروں گی کیونکہ اس میں زیادہ تیل ہوگا تو یہ سموسہ یعنی کھلنے کا چاند زیادہ ہو جائے گا اس لیے بہت تھوڑے کیونکہ تیل ڈالنا ضروری ہے تاکہ اس کا خون اچھی طرح خوشک ہو جائے اور یہ اگر آدھا کیلو میں نے یہ کیمہ دیا ہے تو تقریباً یہ ڈیڑھ پاؤ کے قریب یہ پیاز ہے اور آپ چاہیں تو پیاز زیادہ بھی لے سکتے ہیں یہ کیمہ میں نے کیونکہ یہ سموسے میں فریز کروں گی اس لیے میں یہ پیاز ہے اس کو یہ قدو کش ہے یہ قدو کش میں نکال کے اور اس کا میں سارا پانی بلکل نچوڑ لوں گے اور اسے بلکل لاس میں جب میرا کیمہ ریڈی ہو جائے وہ اس وقت میں ڈالوں گی اسے میں فرائی نہیں کروں گی اور یاد رکھنا ہے اگر اس میں پانی رہ جائے جب آپ جو فریز کیے ہوئے سموسے جب ہم نکالتے ہیں تو وہ بہت زیادہ نرم اور خراب ہو جاتے ہیں اور ان میں سے سمیل بھی آنا شروع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی یہ سادہ ہری مرچیں یہ بھی میں چاپ کر کے اپنے چاپر میں ڈالوں گی کاٹ کے نہیں ڈالوں گی اور یہ ہرا دھنیا ہے یہ دو تین یہ خود ہی آپ اپنی کونٹیٹ اپنی حساب سے لیڈی جیے گا یہ تھوڑا سا پودین ہے یہ بھی میں اس میں ڈالوں اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے اور اس کے لیے میں نے یہ سموسہ پٹی ہی اس کروں گی اگر آپ کو گھر میں بنانی آتی ہے تو آپ گھر میں بنا لیں لیکن مجھے آتی نہیں بنانی سویم ہے لیکن یہ کہ ایزی بھی ہوتی ہے اور بازار سے بنی بنائی مل جاتی تو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ بنا کر رکھیں رمضانوں میں جب آپ کو ضرورت ہو آپ نکالیں اور اسے فٹا فٹ نکالیں اور آپ اسے فرائی کر لیں اسے آپ کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں چٹنے سے کھائیں دہی سے کھائیں یہ اتنے کرسپی اور اتنے مزیدار بنیں گے اور بلکل کہیں سے نہیں کھلیں گے جب میں اسے بناوں گی آپ کو میں ساتھ ساتھ دکھاتی جاؤں گی یہ پیاس میں بلکل لاسٹ میں اسے قدو کش کر کے اس کا پانی نہیں چوڑوں گی نہیں تو یہ کالی ہو جائے گی اسی طرح یہ ہری مرچیں ہیں ان کو بھی میں لاسٹ میں چوب کروں گی نہیں تو یہ اگر چوب کی ہوئی ہوں گے تو یہ جلدی کالی ہو جاتی ہیں اب میں جیسے ایسے اپنے کوکنگ کرتی جاتی ہوں آپ کو دکھاؤں گی اور آپ ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے طریقے سے انشاءاللہ یہ بہت ہی اچھے اور بہت ہی مزیدہ اور یہ رمضانوں کا سپیشل توفہ ہوگا آپ کے لئے آپ بنائیں گے تو آپ کو بہت مزا آئے گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ میں اپنی کوکنگ سٹارٹ کرتی ہوں یہ سب سے بہتر میں اس میں ایک اور بس یہ دو اتنا اس سے زیادہ تیل نہیں لینا اگر آپ آپ کو بغیر تیل کے بھی آپ کیمہ فرائی کر سکتے ہیں کہ اس میں آپ تیل ہی نہ ڈالیں اس میں یہ زیادہ تھوڑا گرم ہوتا ہے تو میں اس میں لسان ادرک دو کھانی کے چمچے تھے اس لئے اگر آپ چاہیں تو آپ کٹاوہ بھی لسان اور ادرک کٹاوہ یوز کر سکتے ہیں اس کا بھی بہت اچھا فلیور آتا ہے لیکن یہ کہ میں اس میں لسان ادرک یوز کریں دو کھانی کے چمچے کیمہ ہے اس کے ساتھ ہی میں اس میں یہ سفیز ہی رہی ہے یہ ایک سائے کا چمچ میں کوراوہ بھی پیساوہ بھی یوز کروں گی اور میں یہ یہ بھی یوز کروں گی اور پیاز میں بلکل لاس میں یہ کدو کش کر کے آپ اگر ویسے کٹیں گے آملیڈ کی طرح بھی آپ کٹیں گے تب بھی اس میں سے پانی نہیں نکل سکے گا اس لئے آپ کدو کش کر کے اسے کسی چھنی یا ملمر کے کپڑے میں کوئی باری کپڑا لے کے اس میں آپ پیاز ڈال کے اس کو نتھار لیں اس کا بلکل پانی اس میں نہ رہنے دے بلکل خوش کر کے لاس میں پڑے گا اور اگر وہ پیاز رہ جائے گی پیاز میں پانی رہ جائے تو وہ ساموسوں کا ذائقہ خراب کریں کیونکہ فریز کرنے ہوتی تو اس لئے اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ پیاز اپنے بغیر اس کے نہیں ڈالنی ہے پانی نکالے بغیر نہیں ڈالنی ہے یہ اس کے ساتھ ہی میں اس میں کیونکہ بچ اس میں خوشبو آنا شروع ہوگی اس کو بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا کہ اس کے جلنے کی خوشبو اور یہ بہت باری کھیما ہے مچین سے نکلاوا سب سے پہلے میں اسے بہت اچھی طرح فرائی کروں گی تاکہ اس کا بلکل پانی خوشک ہو جائے پھر میں اس میں مسائلے ڈالوں گی پھر میں آپ کو تھوڑے دربا دکھاتی پہلے میں اسے فرائی کروں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو اچھی طرح فرائی کر لوں پھر میں آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں یہ دیکھئے کیمے میں اچھا خاصا پانی نکلا ہے یہ دیکھئے اور یہ پانی جب تک خوشک نہیں ہوگا اس میں میں کسی بھی قسم کا مسائلہ نہیں ڈالوں گی لیکن میں اس میں یہ حلدی اس لئے ڈالوں گی تاکہ اس کی مہک اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے اور ہلدی اس لئے ڈالنی ضروری ہے کہ یہ بیف کا کیمہ اور اس میں سمیل آتی رہے گی اگر آپ اس میں ہلدی اور لسن ادھرک یوز نہیں کریں گے اب یہ پانی خوشک ہوتا ہے تو میں یہ دیکھیں میں نے تیز آنچ پر اسے پرائی کیا تاکہ اس کا پانی جل سے جل خوشک ہو جائے کیونکہ جتنے در آپ اس میں پکاتے ہیں اس کے پانی میں ہلکی آنچ پر پکائیں گے تو وہ سارا پانی کی مہک اس کے اندر آجائے گے اور اسے کبھی بھی چھپا کے نہیں پکائیں گے ہمیشہ کھلا رکھ کے پکائیں گے جب تک اس کا پانی خوشک نہ ہو جائے یہ دیکھیں تقریباً اس کا پانی خوشک ہو جائے اس میں اچھا خاصا پانی نکلا تھا اس کے ساتھ ہی میں اس میں یہ یہ ایک سائکہ چمچ اس میں یہ نمک ہے اس کے ساتھ ہی اس میں یہ ایک سائکہ چمچ کوٹی ہوئی مرس ہے اس کا بھی بہت اچھا زائکہ یہ سرخ مرس ہے اگر آپ کے پاس کشمیری مرس ہوتا آپ وہ ڈالنے لیکن یہ پاس نہیں ہے یہ کورا وزیرہ ہے آج اس کی میں سرو کر رہی ہوں تاکہ یہ مسالہ جلے اور یہ گرہ مسالہ ایک چائے کا چمچ اس کا بھی فلیور اچھا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ کالی مرچ ہے اس کا بھی بہت اچھا زائکات ہے اور اس میں یہ جو چائنی سالٹ ہے اسے میں جب یہ بھون جائے گا اس وقت آگوں گی ان سب چیزوں کو اچھی طرح بھونوں گی اور جو یہ جو لیمان جوس ہے اسے بھی میں ذرا تھوڑی دیر میں ڈالوں گی کیونکہ دیکھیں یہ بغیر آئیل کے اس لئے اس میں تیل میں نے بہت تھوڑا ڈالا تھا اس لئے یہ بہت زیادہ روخہ لگ رہا ہوگا اور روخہ یہ چاہیے کیونکہ یہ سموسا پٹی میں بھرنا ہے اگر یہ چکنا ہوگا تو یہ سموسا پٹی کھل جائے گی یہ اسے اچھی طرح بھون کے اور اس میں میں ایک پیاری پانی ڈال کے تقریبا اسے پندرہ منٹ پکاؤں گی کیونکہ اگر آپ چکن کا کیمہ ہو تو وہ جلدی گل جاتا ہے اور اسے صرف آپ بھونتے بھونتے ہی آپ اچھا خاصا گل جائے گا تو آپ سب چیزیں پیاز وغیرہ ڈال سکتے ہیں لیکن یہ کیونکہ یہ اپنا بیف کا ہے کیمہ تو یہ گلے گا بھی دیر سے اور اگر آپ اسے ویسی بنا لیں گے تو یہ حضم نہیں ہوگا سموسوں میں بھی اگر آپ اسے بھر دیں گے تو یہ حضم نہیں ہوگا اس لئے میں اس میں یہ ایک گلاس پانی ڈال کے اسے تقریبا پندرہ منٹ کے لئے یہ ایک گلاس بھر کے پانی ہے یہ دیکھیں اسے تقریبا میں پندرہ منٹ تک ہلکی آنچ پہ میں اسے پکاؤں گی تک کہ یہ اچھی طرح گل جائے اور یہ بلکل بھی نقصان نہ کریں کیونکہ رمضانوں میں آپ نے اسے یوز کرنا ہوگا تو اگر آپ یہ کیمہ ذرا سا بھی کچھا ہوگا تو یہ بہت زیادہ نقصان کر جائے گا اس کو میں چھپا کے تقریبا یہ جب یہ ریڈی ہو جائے گا اس وقت میں اس میں پیاز جب تک میں اپنا پیاز وغیرہ بھی کندو کش کر لیتی ہوں یہ تنی دیر میں یہ ریڈی ہوتا ہے اور یہ جو میری مرچیں ہری اس کو بھی میں چوب کر کے ڈالوں گی اسے بھی کٹ کے نہیں ڈالوں گی کیونکہ پھر وہ اس کا بہت اچھا زائقہ ساموسوں میں آتا ہے ابھی میں بس آپ سے پندرہ منٹ بعد ملتی ہوں یہ دیکھیں الحمدلللہ رب العالمین یہ پانی اس کا خوشک ہو گیا ہے یہ دیکھیں الحمدلللہ رب العالمین یہ بلکل اس کا پانی خوشک ہو گیا ہے یہ تقریبا میں نے اسے پاندرہ منٹ پکایا ہے کیونکہ یہ بیف کا کیمہ ہے اس کا گناہ بہت ضروری ہے نہیں تو یہ بہت زیادہ بدحضمی پیدا کر دے گا آج ہنکی کر کے میں اس میں یہ ہری مرچیں ڈال دوں گی کیونکہ اس میں اسے بھی میں نے چوب کیا ہے اور اس کے ساتھ بھی میں اس میں یہ دیکھیں آدھا چمچ میں اس میں یہ چائنی سالٹ ہے یہ ڈالوں گی اس کا بھی بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اس پہ یہ تھوڑا سا یہ تقریباً میں اس میں ایک چمچ سے کٹا و دھنیا یہ بھی میں اوپر سے ڈال رہی ہوں اس کا بھی بہت اچھا فلیور آتا ہے یہ میں نے ساتھ نہیں ڈالا تھا اور میں نے رکھنا بھی بھول گئی تھی اور یہ دو یہ دیکھیں دو کھانے کے چمچے اس میں یہ لیم جوس میں صرف یہ دو کھانے کے چمچے ہی ڈالوں گی اس سے زیادہ نہیں ڈالوں گی یہ یہ دو ہی ہے میں اس میں دو کھانے کے چمچے لیم جوس ڈال دیا اور یہ دیکھیں یہ میں نے پیاس کو قدو کش کر کے اور اسے یہ چھنی میں رکھے اس کا میں نے اتنے اچھے طریقے سے اسے نیچوڑ کے اس کا پانی سارا گرا دیا کیونکہ یہ میں بلکل یہ ذرہ تھوڑا سا میں اس کے ساتھ گھونڈ لوں تاکہ یہ جو اس میں جو مرچوں میں تھوڑا پانی کیونکہ میں مرچے نہیں نیچوڑ سکتی تھی اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا لیکن مرچوں میں بھی تھوڑا پانی تاکہ تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اور یہ اس لیے تھوڑا چٹ پٹے ہونے چاہیے کہ جب آپ سموسا پٹی میں ڈالتے ہیں کیونکہ سموسا پٹی بھی تھوڑی موٹی ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ نمک بلکل پتہ نہیں چلتا وہ مرچے جو ہے وہ بلکل پتہ نہیں چلتی اس لیے تھوڑا چٹ پٹے ہوں گے تو یہ کھانے میں بھی بہت مزیدار لگیں گے بس یہ اتنا میں سے تھوڑا سا اسے بھونو تاکہ یہ جو مرچوں میں پانی وہ خوشک ہو جائے یہ تقریباً پانچ منٹ تک میں اسے بھونوں گے پانچ منٹ سے بھلکہ یہ لکھئی اس میں یہ تھوڑی موٹی کٹ گئی ہے اسے میں نے چوپر سے ہینڈ چوپر سے میں نے اسے نکالا اسے کٹا نہیں ہے تاکہ یہ سموسے کے ہر نیوالے میں جب آپ سموسا کھائیں تو ہر بائٹ میں یہ ہری مرچوں کا ٹیسٹ رائے گا یہ اتنے اچھے اور اتنے مزددار بنیں گے اور آپ اسے بنا کے اور اس میں پانی میں نے پیاس کے اسی لئے نچوڑ دیا کیونکہ فریز کلیے بے سموسے ہوتے ہیں اگر آپ وہ نکالیں تو اس کا پانی جو پیاس کا ہوتا ہے وہ سموسوں کو خراب کر دیتا ہے اس کا تھوڑا سا ذائقہ بھی بدل جاتا ہے یہ میں بھون لوں پھر میں اس میں پیاس اور ہرہ دھنیا ہری مرچے وغیرہ ڈالتی ہوں یہ دیکھئے اس کا پانی بلکل خوش ہو گیا ہے اس میں میں یہ دیکھیں میں نے پیاس ایک دفع پھر نچوڑ دی اس میں پیاس زیادہ اچھی لگتی ہے اگر میرا یہ آدھا کیلو کیمہ تھا تو میں نے اس میں تقریباً ڈیڑ پاو کے قریب یعنی چھیل کے ڈیڑ پاو پیاس تھی میری میں نے اس کا وزن کیا تھا تو تقریباً یہ ڈیڑ پاو کے قریب اس کا وزن تھا اس میں یہ میں پودینہ بھی ملا دیتی ہوں اس کا بھی بہت اچھا فلیور آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ہرہ دھنیا ہے یہ بھی اس کا بھی بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور بس اس کو یہ چلا کے اس کو بہت زیادہ میں اسے بھونوں گی نہیں بس اتنا کروں گی کہ یہ تھوڑا سا مکس ہو جائے اور تھوڑی پیاز میں کیونکہ کدو گش کی ہوئی ہے اس کی اتنی اچھے خوشبو آ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین جب یہ بلکل ٹھنڈا ہو جائے گا اس وقت میں اسے سموسا پٹی میں بھروں گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی یہ میرا یہ سموسوں میں بھرنے والا آمیزہ کیمے کا بلکل ریڈی ہو گیا ہے آپ ایک دفعہ ضرور اسے ٹرائے کی جائے گا اور آپ کو بہت مزا آئے گا اسے کھا کر اور بنانے میں تھوڑی مینہ تو لگتی ہے لیکن یہ کہ گھر کی چیز ہوتی ہے بچوں کو آپ رمضانوں میں بنا کے گھر کے ہی سموسے کھلائیں آلو کے ہی اس کے چکن کے یہ سارے آپ گھر میں بنا کے رکھ لیں اور جیسے افتاری سے پہلے آپ اسے نکال لیں اور فٹا فٹا آپ اسے فرائی کر لیں بس یہ اس کو بس میں اتنا ایک دفعہ دیز آنس پہ کر کے اسے چلا لوں کیونکہ اس سے اگر میں نے اسے زیادہ بھونا تو یہ پیاز کا پانی چھوٹنا شروع ہو جائے گا اس لئے بس میں اسے یہ بھی میں نے نچوڑا میرے ہاتھ بھی سارے گندے ہو رہے ہیں بس یہ یہ دیکھیں یہ تیار ہو گیا میرا اب اسے میں یہ ٹھنڈا ہونے کے لیسی میں چھوڑ دیتا ہوں پھر میں آپ کو اسے اپنے سموسہ پٹی میں بھر کے دکھاؤں گی یہ الحمدلللہ رب العالمین یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں میں چولہ بھی بن کر رہی ہوں بس یہ اسے کھڑا ہی رہنے دیتے ہو تھوڑے دیر میں یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر میں اسے آپ کو سموسہ پٹی میں بھر کے دکھاؤں گی الحمدلللہ رب العالمین یہ دیکھیں میرا کیمہ بلکل ٹھنڈا ہو گیا تھا اور یہ میں نے فورا نہیں بن کر دیا تھا اگر میں اسے زیادہ دیر پکاتی تو پیاز نے سارا پانی چھوڑ دینا تھا یہ دیکھیں یہ میں نے سموسہ پٹی یہ نکال کے رکھ لی اس کے اوپر یہ گیلا کپڑا ضرور ڈالتے نہیں تو یہ ہوتا ہے جیسے آپ سموسے بناتے جاتے ہیں یہ ساری پٹی جو ہے یہ سوپتی چری جاتی ہے اب میں آپ کو ایک دو سموسے بنا کے دکھاتی ہوں یہ اتنے آرام سے اور اتنے اس سے بن جائیں گے یہ آپ یہ دیکھیں سب سے پہلے اسے اس طرح کیوں کہ آپ جس مرضی تیکنیک سے چاہیں آپ بنا سکتے ہیں لیکن یہ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ یہ سموسے پھڑتے نہیں ہیں یہ ایسے یہ کھول کے اسے یہ اس میں جتنا آپ کا دل چاہے آپ اس میں یہ کیما بھر دیجے اور اس کے بعد آپ انڈے سے بھی بائیننگ کر سکتے ہیں کون فلور سے بھی کر سکتے ہیں میدے سے بھی کر سکتے ہیں یہ یہاں سارا اس کے یہ نیچے بھی لگا لے تاکہ یہ دیکھئے اس کے بعد اسے ایسے یہ فول کر کے اس طرح بنانا ذرا آسان ہوتا ہے اور یہ سموسہ پھڑتا بھی نہیں یہ دیکھئے یہ اتنا اچھا یہ سموسہ بن گیا ہے اس طرح یہ بنا کے آپ اس طرح رکھتے جائے ترتیب سے اور آرام سے آپ نکال کے آپ سموسے جب آپ چاہیں آپ اسے یوز کر رہے ہیں یہ دیکھیں ایک اور میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جیسے آپ یہ آرام سے یہ دیکھیں یہ ایک پاکٹ سی بن گئی اس کے بعد یہ دوسرا جیسے ہم بچپن میں پتنگ بناتے تھے یہ اس طرح کر کے اور یہ یہ ایک جمچہ بھر کے اس میں دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں آپ ایک دفعہ ضرور رائے گی جائے آپ یہ انشاءاللہ آپ جب بنایں گے تو آپ کو یہ اتنا اچھا اور اتنا مزیدار لگے گا اور یہ اتنا کرسپی ہوگا اور اسے آپ فریزر سے نکالیں گے تو آرام سے آپ تریں گے اس میں کسی بھی یہ بلکل کوئی پھٹے گا نہیں یہ دیکھیں اور اس کا کیونکہ پیاز میں سے پانی میں نے نکال دیا یہ دیکھیں یہ اتنا اچھی اس کی پاکٹ بن گئی ہے یہ اس طرح بنا کے آپ چاہیں تو ایک اور طریقہ بھی ہے لیکن وہ ذرا تھوڑا ہے تو تو مشکل لیکن بہرام یہ جیسے اگر آپ اسے یہ کیمہ یہاں ایسے رکھیں اور اس کو ایسے فول کریں یہ ایسے فول کریں یہ نظر آ رہے اور اس طرح کر کے یہ کیمہ وہیں سے یہ دیکھیں آپ جس طرح چاہیں جو آپ کو طریقہ سان رکھیں آپ اس طرح بنا لیں اس طرح کر کے یہ دیکھیں یہ سموسہ ریڈی ہو گیا اور یہ میں بھی آپ کو تھوڑے سے بنا کے اور اسے فرائی کر کے بھی دکھاتی ہوں اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگے میری ریسی پی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں دل جائے تو بیل آئیکن بھی دبا دیں لیکن آپ مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اور رمضان میں تو ضرور آپ جب اپنے لئے دعا کریں تو آپ سب کے لئے دعا کیجئے اور برکتوں کے ساتھ آئے اور اللہ تعالی ہم ہمارے ملک پر اپنا رحم و کرم کریں میں آپ کو یہ تھوڑے سے بنا کے اور پھر تل کے دکھاتی ہوں پھر زندگی رہیں انشاءاللہ تو پھر میری آپ سے کسی نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنے دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا ابھی میں آپ کو یہ اسیمبل کر کے دکھاتی ہوں اللہ حافظ فی امان اللہ اپنے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ یہ دیکھئے میں نے کہا میں تھوڑے سے سموسے آپ کو تل کے بھی دکھاؤں کہ یہ دیکھئے یہ الحمدللہ اتنے اچھے یہ سموسے بن گئے انہیں آپ یہ دیکھئے یہ میں نے انڈے کے ساتھ اس کی بائنڈنگ کیا آپ اسے فریزر سے بھی نکالیں گے تو یہ بہت آرام سے پک جائیں گے الحمدلللہ رب العالمین یہ اتنے اچھے بنیویں اور یہ اتنے کرسپی ہوں گے جب آپ اسے اپنے گھر میں بنائیں گے تو آپ کو بہت ہی مزا آئے گا اسی کیمے کو آپ چاہیں تو آپ رول میں بھی فول کر کے آپ بنا سکتے ہیں یہ اتنا اچھا اس کا یہ امیزہ بنا ہوئے کہ آپ اسے رول میں بھی یوز کر سکتے ہیں پہر میں تھوڑی دیر ایک طرف سے پکاؤں گی پھر دوسری سایڈ سے پکاؤں گی یہ دیکھیں اچھے ہیں یہ پھول گئے سارے اور ان کی آنچ زرہ میڈیم رکھنی ہے تیز آنچ میں نہیں پکانی کہ یہ پٹی ہے کیمہ تو بہت اچھا پکا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ جو پٹی ہے یہ ذرا تھوڑی اچھی سے پک جائے پہلے ایک سایڈ سے پکاؤں گی پھر اس کے بعد میں اسے دوسری طرف سے پکا پھر نکا دوں گی یہ دیکھیں الحمدلللہ رب العالمین یہ دونوں طرف سے اچھی طرح فرائے ہو گئے یہ دیکھیں الحمدلللہ رب العالمین یہ اتنے اچھے ساموسیں ریڈی ہوئیں آپ انہیں اناردانی اور حریدنی کی اور پودینی کی چٹنے کے ساتھ کھائیں یا املی کی چٹنے کے ساتھ کھائیں آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا ایک دفعہ آپ ضرور میری ریسیپ کو ٹرائی کیجئے گا اور انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا اور زندگی رہی انشاءاللہ تعالی تو میری آپ سے کسی نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اور اپنی دعا میں مجھے ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ فی امان اللہ السلام علیکم اگر ماما کے چینل نے چلے گے تو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں بل لیکن بھی پریس کریں اللہ حافظ